ناظرین اینا سکھوں گے لیکن میں کو حافظ ہے سان الہی اور میرے ساتھ ہے محمد عرشد وی کے ساتھ اور محمد عمران رویہ ساتھ کسان پور صدر و کارا اور ساتھ ہے میرے محمد عرفان ساتھ آج ہم ہند سے سوال جاؤ کرتے ہیں میرا سب سے پہلے سوال تو یہ ہے کہ عرشد بائیسی یہ جو عوام کی دیتوں پر مالی پی رہی ہے جو پٹرول کا کہہ رہے تھے کہ وہ زیادہ کم ہوگا یہ ہوگا وہ ہوگا تو اس کے مرمی کیا رائے ہیں یہ جی مجھے تو کوئی ایسی امید ہی دی تھی جس کے میڈیا بھی تو مجھے تو پانی نہیں پھلا مجھے تو یہی امید تھی کہ کوئی ایسی پانچ ساتھ روپے کی کرتے ہوگی جو وہ ایک سوال پہ والی کپرٹ تھی جو ہمارے ہزیرے پٹرولیوم جو ہمارے ساتھ مالی صاحب نے دی تھی وہ ایک کنڈیشنل جوہاں سوشششو وہ تھی کہ جو ہزار سیس سے بڑی گاڑیاں ہمیں سوال پہ کی اور جو ایسی سے کم ہے وہ ان کی سوال پہ کم ہو جائے گی اس کے وہ بھی کافی کمکلی کرتا تھا اس کے لئے کوئی میکنیزم بھی بڑا تھا کیونکہ اس طرح اس کو ڈریک کیا جائے تو کنی کو وہ سب چیلی نہ لے جائے تو اس کے ابھی جو پرائسیز کم بھی ہیں یہ کچھ جو رشیا سے جو خٹا ہو رہا ہے جو ہمارے فیول آیا اس کے جو ریٹ کام دے اس کی بیائے سے ریٹ کام ہوئے اور کچھ اپی ڈالر کی قیمت بھی کچھ ہاتھ اس کے لئے دوسرے سے یہ جو صاحب سے جو خٹا ہو رہا ہے وہ چھت سے ساتھ ہاتھ آگا پہ کام ہو رہا ہے بیسے بھی یہ وہ ہم سبت نہیں ہے ایک مانت سے پٹرول کام ہو رہا ہے کسی تیل آ رہا ہے رشیا سے آ رہا ہے یہ اور وہ ہو رہا ہے امید ہے تم ساروں کی تھی کائیں اس پر یا تو میرا خیال جو روم ٹیگوں کی اندر کی کائیں اس پر نہیں یہ کسی پارٹی کا سوال تو نہیں ہے یہ تو ہم جنرل بات کرتے ہیں جو پٹیانیٹی پیس ہے میرے کیان سے یہ ہی ہے کہ یہ ابھی جو پرائس کام ہوئی ہے یہ کچھ کارڈر کی پرائس بھی نیچے آئی ہے کچھ انٹرنیشنل فیول کی پرائس نیچے آئی ہے یہ اس کا ایفیکٹ ہے ابھی جو روز سے جو پٹرول آ رہا ہے اس کا ابھی ایفیکٹ نہیں ہے دیکھتے ہیں جب وہ پٹرول یہاں پہ پرسل میں آ جائے گا تو اسی کتنا ایفیکٹ آتا ہے کتنا سستا ہے اس کے لئے کچھ انٹرنیشن نہیں ہے بلکہ جو لوگوں کیوں بھیتے ہیں وہ امید میں دنیاں دائم ہیں مواشی صورتے آ رہے ہیں مواشی صورتے آ رہے ہیں مواشی صورتے آ رہے ہیں بہرے بے یہ کچھ نہیں پیٹ ہوئی کبری چلی تھی انسلسل آج ایک پیدا دن ہے جس میں اچھی کبریں ستنے تو بھی ہی ہیں اوپن مارکیٹ میں ڈبلک کی پیبر جو ہے ستائی چکے کر ہوئی ہے اس کے لئے آپ کو بتایا کہ یہ کوکیٹ آئی رہا ہے اور کچھ ہی میں رہا ہے اس کی پیسز کافی اسی سے صورتے ہیں اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے ایلنجی کی پیسز ہے تو کم ہوئی ہے اللہ کریں یہ بڑی دیر کے بات ہوئی ایک لبا سبتا ہے جس میں کیمتے روز بڑھتی تھی اور آج ہی کیمتے کام نہیں ساتھ ساتھ کمرٹوں کی دیوری بھی بڑھتی ہیں کہ میرا کھانا وہ سیاستانوں کو پڑھنے والے ہیں اس لئے دیکھیں سیاستانوں کو بھی پڑھ سکتے ہیں ابھی ایلیکشن جب آئے گا تو اگر یہ کیمتے کانٹرول نہیں ہوتی ہیں اور ان کے حرار جو ہے ماشی حرار بہتر نہیں ہوتے تو مانٹر بھی پڑھ سکتے ہیں چلے یہ سواراں اتوان صاحب سے کہتے ہیں کہ ماشی صورتے ہیں آپ کے بارے میں ان کی کیا رائے ہیں کہ یہ کھٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں یا پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہماری ماشیوں نے اتباہ کر دیئے یہ ہلاپ پڑھتے ہیں نظر آ رہے ہیں یہ سینے ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں جی مانا بھائی آپ کو سوار کرنا چاہتے ہیں تو پڑھنا ہے اپنا سوار یہ بہت چکی ہے اسلام بھائی میں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھنا چاہا رہا ہوں یہ ہمارے ساتھ کا عزیز اپنا پڑھتے ہیں آج رہے چونے ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یہ بھی پارٹی چھوڑ جائیں گے پڑھیں پڑھیں گے پڑھیں گے پڑھیں گے جی یہ دو طرح سے دو طرح سے یہ سوار ہے ایک تو یہ کہ ان کی کفتاری جو ہوئی ہے انہیں 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 چاہیے تھی تو اس کے بارے میں تو صرف اتنا ہی کہوں گا کہ جنہاں کھتیاں کھتیاں وہ نہ ٹیٹو کی گے کہ یہ دو ہزار دو سے سوار کے ساتھ اس کی بناہ میں یہ امت میں رہے ہیں ان کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا انہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹس کی ہیں اور بڑے بڑے پروجیکٹس میں آپ کو پتہ ہے بڑے بڑے مال بھی بنایا جاتا ہے ان کو کسی نے ہاتھ نہیں ٹاگرپنگ پہ یا پہلی دفعہ یہ خائم آیا ہے تو ان کا بھی اتصاب ہونا چاہیے بڑے بڑے سیدھوں نے بڑے پروجیکٹس میں اتصاب ہواہے بڑے اتصاب ہو رہا ہے ان کا بھی اتصاب ہونا چاہیے اور یہ ساری تو پنتی تھی اب آپ کو یہاں دو گا یہ پیٹی آئی کہ ارشان بک میں ایک سوال کا دلتا ہے تو یہ ہے کہ ابھی تو گیٹیا جائن کرے گا تو اس کے پچھلے امار جوہاں وہ بھی سامنے آتے لگے دوسری بات آپ کے سوال کا دوسرا اپنگو ہے کہ یہ گیٹیا ہی چھوڑ دیں گے یا نہیں چھوڑیں گے تو اس پہ ابھی کیاسوہیاں کافی چڑھ نہیں ہیں میرے کارل سینوں نے بھی کاف لیگ میں واپس جانے کی بھی کوشش کی ہے ان کی بات ہوئی ہے جبکہ جو بائی چودیش جاہد چین صاحب ہیں بائی یا وہ مہدوئی بھی ان کے پچھل جو ہے تو انہوں نے ان کو واپس کے لیے سے انکار کر دیا ہے تو یہ ان کا خاندانی معاملہ ہے پیچ میں چودی جاہاں صاحب یہ ہے جاہد آپ اس پر ایک سپرمنٹ کر لیے تو ہو سکتا ہے کہ یہ واپس پارا کاف لیگ میں چلے ہیں پہلے یہ ان کے ساتھ رہے ہیں تو یہ خوش رہے ہیں ان کو بڑا جہتے ہیں کیا یہ ہمارے پاکستان کو اسٹیپنش ملک کے اقلاب بولے گا یا اگر بار کرے گا یا اس کی اقلی بڑی یا سیاست اینڈ ہو جائے تو اس کے بارے میں آپ سے یہ سوال کریں چاہتے ہیں دی بہت ہی حسان بھی آپ کا بڑا ویجنلی پیسن ہے تو یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ پاکستان میں اسٹرنشمنٹ کے خلاف بات کر کے یا آپ سیاست نہیں کر سکتے یا مشکل ہو جاتی ہے آپ کے لیے ساتھ سکتا بڑا مشکل ہو جاتا یہ چیزیں آسان نہیں رہتی ہیں اس کی بازے مثال ہے ہمارے کار 2002 میں جب ایکشنوں میں تھے تو ملک ہے وہ پاکستان بھی سب سے بڑی پارٹی تھی اور اس کو بندہ کیسی تیمگی تھی جب شرف بات ہوتا ہے اس کے بعد پھر ایسا ہی ہے چیزیں بڑی مشکل ہو جاتے ہیں لیکن پروگرم ابھی جو پروگرم ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے میں اس کا کمپیر سکتا ہے جو ہے وہ ابھی اگر آپ پیٹیا کے حوالے سے کریں کمک پیٹیا پر جو مشکلات ہیں تو صرف اس لیے ہیں کہ وہ انٹی اسٹرنشمنٹ بات صرف انٹی اسٹرنشمنٹ ہونے گی نہیں ہیں اصل میں ایک رنڈ ڈائن جیسے وہ کہتے تھے کہ بران کان ہماری رنڈ ڈائن ہے اسی طرح پاکستان بھی تو کسی کی رنڈ آئی ہے نا تو یہ لیمٹ کراوس کر دے گی جیسے کہ جی ایس کی ارداخل کیا فوج بھی تو کسی کی رنڈ آئی ہے نا تو ایک لیمٹ تک ترقید ہوتی ہے ایک لیمٹ تک کی فارفظ ہوتی ہے ایک لیمٹ تک سیاست ہوتی ہے چینج ہوتی ہے وہ کابلے برداش ہوتی ہے جب آپ اس لیمٹ کو پروز کرتے ہیں جب آپ اس لیمٹ کو پروز کرتے ہیں تو پھر وہ چیزیں بردائج سے باہر ہو جاتی ہیں تو کہ وہ کسی طور بھی ٹاپ ڈے قدون نہیں رہتی اور خانصہ آپ نے اور بیٹیئی نے جنسل کے لیمٹ پروز کی ہے یہ نائک مہبانی یہ پاکستان کی طریق میں ایک سیاہ دن کے دور پہ یاد رکھا جائے گا اور یہ اس کے بعد ان کے لئے اشکلات واقعی بہت زیادہ ہیں اور جو آسانی سے وہ ہر دونے والی نہیں ہے اچھا یہ کسی طرح یہ پہائے ہیں کہ تیری مہنکائی کی لہائی اس طرح باکستان میں جان رہی ہے یہ اس میں یہ نو بجٹ پیش کر رہے ہیں اس میں کوئی عمام کو نہیں دیا جائے گا جی ابھی کا جو بجٹ ہے اس میں جو خبریں آ رہی ہیں سوچتے سے یہ ہے کہ دو طرح کے بجٹ اقومتیں تیار کی ہوئے نو طریقہ کا حومن چارے کی ہے تو ان کی آئی ایم ایف کے ساتھ سلما مہینک ہو جائے اگر آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ہوگا وہ آئی ایم ایف کی اقلت املی جو اس کو آئی ایم ایف کے مقابل ہوگا اگر آئی ایم ایف کے ساتھ موائدہ نہیں ہوتا جو نیول موائدہ کل جانا تو موائدہ کو بہ neutral نہیں ہوتا تو پھر جو بجٹ ہے وہ آئی ایم ایف سے انڈیپینڈٹ بجٹ ہوگا اور آئی ایمیل سے جو انڈیپینڈ بجٹ ہوگا اس میں کافی عوام کو دلیف دیے جانے کے امکام ہیں اگر بجٹ سے آئی ایمیل کے ساتھ وائدہ ہو جاتا ہے اور بجٹ آئی ایمیل کے مطابق ہوتا ہے تو اس میں پھر سرچنیز گھرہ نہیں ہوگی یہ کوئی ایسی عوام کے لیے ایسی کشکپڑی والی بات نہیں ہوگی کیا آپ کو اپنے سوال کرنے جاتے ہیں کیا بھائی ہمارے بنیادی بھوک کے بارے میں آپ کیا کہنا ہے یہ بڑا واسک بڑا سی طرح کا سوالہ پر دیتی ہے اس میں میرے کیا سے جو میں سبجھا ہوں کہ ہمیں جو ان کی پکٹ نکڑا اور یہ جو بھائی ہے آپ کو سوالے سے بات کرنا چاہیے تو وہ کیوں درستانیاں ہوگی یہ کیوں درستانیاں کیا رہا ہے تو بات میں نے پہلے ہی بتائی کہ ایک رن ٹائن ہے وہ پروس کرتی گئی اس میں شہدار ان کی جو عزت و عزت ہے وہ آپ کا دشمن بھی کرتا ہے جن کے خلاف وہ لڑے ہوتے ہیں وہ بھی ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں تو جب اپنے ہی شہدار کے مجسمیں گرا دیا جائیں جب انہی سو پیسٹر پیمہ مالک کا جہاز ہم نے خود جلا دیا ہو اور جب ہمارے شہدار جو ہیں قدر شیر کام جو ہمارے قادل کے ہیرو سے جب ان کا مجسمہ آپ نے خود توڑ دیا ہو اور جب ہمارے شہدار کی تصویروں کو ہم نے آگ لگا دیا ہو تو جب ہم اس حد تک اپنے عمرت پر حملہ کیا گیا ہو تو یہ جو صرف روکنا ہی نہیں تھا یہ آئندہ کے لئے ایک سبق بھی دینا ہے ان سب لوگوں کو صلاح کر دیں گے عمرت کا نشانتہ ہے کہ آئندہ کوئی ایسی چھوڑت نہ کریں لوگ اقجاج کریں جلسے کریں جس مرسی پارٹی کے ساتھ رہیں جس کو مرسی سپورٹ کریں جس کو مرسی بورٹ کریں لیکن کوئی نہ کوئی ایک ریڈ لائن جو ہے وہ ہونی چاہیے جیسے عمرت کا ریڈ لائن ہے پاکستان بھی کسی کی ریڈ لائن ہے پاکارمی بھی کسی کی ریڈ لائن ہے ریڈ لائن جو رہے وہ کسی کی بھی کروز نہیں کرتی جب آپ ریڈ لائن کرتے ہیں تو مساہ ہوتا ہے تو جہاں تک بات ہے کرفتاری کی تو کام صاحب کی کرفتاری میں بڑا ہی ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ہے یہ کہلو ہے جو ماں بھی بتا دوں آپ یہ دیکھیں کہ کرفتاری ہوتی ہے ایک سو نموے ملین کوٹر ہے کیا وہ کیس کو ڈسکس کر رہا ہے وہ یہ کہہ دے کہ بران خان کو گرفتار کیا کسی نے آ کے یہ کہا کہ بھائی ہم نے تو ایک سو نموے ملین پاؤں دیئے نہیں ہے ہم نے تو لیے ہی نہیں ہے وہ کیس پہ بات کر رہا ہے اصل بات جو ہے وہ کیس پہ بات کر رہی جائی ہے جس سر سے بران خان کے دعا جن کے پارفین سارے ان کو دیوار میں چھپایا گیا سب کو جلوں میں بند کیا گیا اور لانکان نے اپنے سارے چار سال ایسے ہی گزارے ابھی ویسے صورتحالی ہیں اور یہ ویسا کیس بھی نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں اگر آپ یہ دو منٹ میں حل ہونے والا کیس ہے دو منٹ میں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ایک سو نموے ملین فاؤں ایک گورنمنٹ نے ہمیں دیا اور لیبنان خان صاحب نے اپنے کبینہ سے سائن کو آتے ملک آنکو حافظے دیئے اور ملک کبینہ یہ کہتی ہے ان کے بیان جو ہے کہ ہم نے ہمیں بند لفا کے دیکھنا سائن کو آئے گئے ہم نے میں بتا نہیں تھا کہ اس کے اندر کے ہے تو یہ ایسا پیئر پیٹ کیس ہے کہ اس پہ کوئی بھی رینما ایون کی مرامنہ بھی آ کے بعد نہیں کرتا پائی گئے تو کیس ہی گرد ہے میں تو بیسے دیئے گی وہ کہے ہی سکتا ہر چیز جنگرمنٹ ہے ریبورد میں ہے اور اس کیس پہ خانصہ کو کافی مشکلات کا سامنا ہونے والا ہے اور تیکھئے ہم یہ بات تو مانتے کہ جب ایمنارخہ نے جو سیاستی کی ہے وہ انتشاری کی کی ہے انہوں نے یہ گلد کیا ہے جو کورٹ کمانڈر روز کو جلایا ہے جو آرمی کے کلاف تینکیو اور شکریہ جی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ عبیس اللہ عبیس